تو آج ہم نے علی علی کرنی ہے علی علی کیسے کرنی ہے مولا علی شریف خدا فرمان دینے کہ میری ماں حضرت فاطمہ بنت عصد آپ نے فرمایا کہ علی جس وقت تو میرے پیڑ جندر سی تیری ولادہ دا وقت قریب آیا تو میں اس وقت کعبہ شریف دا تواف کر رہی سا ہوں کعبہ شریف دا تواف کر رہی سا اچانک درد زیا ہویا ولادہ دا وقت قریب ہویا منو دردی تقلیم حسوس ہوئی پریشان ہو گئی جانا تے کدر جانا کعبہ دا توافی چل رہی ہے کوئی ایسا اولہ بھی نہیں کہ ایسا مقام بھی نہیں جدر چلا جانا آپ فرما دینے کہ اچانک کعبہ دی دیوار چو آواز آئی کعبی چو آواز آئی فاطمہ ذرا قریب ہو آپ فرما دینے کہ میں قریب ہوئی قابی دی دیوار پھٹ گئی اور آواز آئی فاطمہ اندر آ جائیں فاطمہ اندر آ جائیں آپ فرما دینے کہ جس وقت میں اندر داخل ہوئی دیوار مل گئی میں اندر ساں حضرت مولا علی پاک دی ولادت ہوئی جس وقت مولا علی پاک دی ولادت ہو گئی میں دیکھ یہاں بچہ خوبصورت ہے بچہ بڑا سکون ہے ایک رویت اندر اندر کہ تین دن تین راتاں حضرت فاطمہ بنت حسد آپ قابضی اندر ہی رہی جس وقت قابضی اندر رہی یہ بہر آئیں تین دن تین راتاں گزر گئی ہیں مولا علی پاک نے اکھا نہیں کھولیا آپ نے اکھا بھی نہیں کھولیا آپ فرما دینی کے لیکن جس وقت بہر رہی ہتھانتے چکی ہے میرے بچے نے اکھا نہیں کھولیا بچہ بڑا سون ہے خوبصورت ہے رویا بھی نہیں اکھا بھی نہیں کھولیا گل کیے آپ فرما دینے کے جس وقت چھلی تو سامنے مصطفی آرہ سن سامنے مصطفی آرہ سن آپ فرما دینے کے جس وقت میں جا رہی ہاں سامنے مصطفی آرہ نے ادھر قابضی اندر نبیان دا قابضی اندر ولیان دا امام ہے سامنے نبیان دا امام آ رہا ہے کیونکہ حضرت مولا علی پاک ولایت شہنشاہ ہے نا آ دوستہ توجہ کری حضرت فاطمہ بنت اصل فرما دینے میں جس وقت مولا علی پاک نے لے کے چھلیا مولا علی پاک نے اکھا نہیں کھولیا سامنے مصطفی آرہ نے آتا قریب نے فرمایا چاچی جان آج بڑی خوش ہے اے بچہ کسا چکی ہے میں فرما رہے ہیں کی بیٹا محمد اللہ نے تیرا بھی ایر دیتا ہے میں نے بیٹا دیتا ہے لیکن اکھا نہیں کھول ریا اکھا نہیں کھول ریا مو می نہیں کھول ریا اے رہی نہیں نہیں اکھا نہیں بھی کھول ریا سیرف نفض ہی چل رہی ہیں ساہی چل ریا آتا قریب نے فرمایا چاچی جار پریشان نہ ہو انجھ کر والا میرے ویروں میں نو دینا زرا میرے ویروں میں نو دینا کریمہ قسوس سلام نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے سنے سنے ہتھا تھی اٹھایا مولا علی پاک نے اس وقت اٹھایا مولا علی پاک مصطفیٰ دیم ہتھا تھی این اکھا بھی کھول لیانے اکھا بھی کھول رہیانے میرے نبی نے فرمایا اے چاچھی جان تو تے کہن دی سی بچہ اکھا نے کھول دا اے اکھا بھی کھول رہیان اے وہ مسکرہ بھی رہیان آپ فرما دیانے بیٹا محمد تین دن تے تین راتہ گزر گئیانے انہیں اکھا نے کھولیا سلام انہیں زبان تو حرکت بھی نہیں کیتی مو بھی نہیں کھولا کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں لیکن ہون کے میں اکھا کھولیا نے پتہ سی سب دو پہلے جس تا دیدار کرنا ہے مصطفیٰ دا کرنا ہے مولا علی پاک مصطفیٰ فرمایا سب دو پہلے جس انتکنا ہے جس نے زیارت کرنی ہے مصطفیٰ ہے امام الانبیاء ہیں آدو سا توجہ کری مولا علی پاک مصطفیٰ اپنی مولا علی پاک نو گڑتی دیتیم اس وقت گڑتی دیتیم ٹیم گزردہ گزردہ چندہ چلدہ ٹیم گزردہ جاریا ایک دن مولا علی پاک تشریف فرمانے تیرے تیرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمانے آقا کریم نے فرمایا علی تو اولیہ دا تاجدار ہے فرمایا علی ادھو تک کوئی ولی نہیں بن سکے گا ادھو تک کوئی مومن نہیں بن سکے گا جدھو تک اس دل دے اندر تیرا پیار نہیں ہوئے گا حضرت مولا علی پاک کرد کردنے سونیاں او کھج تیرے تیرے کریم نبی نے فرمایا علی اللہ کسی بندے نو اک ہزار سال عمر دے دے بے ہزار سال ان نزول و زبیرکے ہزار سال وہ ہر سال حج بھی کرے رات نو قیعانوی کرے زقاة خیرات بھی دے بے فرعو ناحت مسؤوم سفہ مرباد درمیان مزلؤون و قتل کیتا جائے کوئی اسنو قتل کردے بے فرمایا جو اگر او دے دل دے اندر تیری محبت نہیں ہے فرمایا او مومن ہو سکتا نہیں فرمایا علی پاک جو اگر اس نے دل دے اندر تیری محبت نہیں تی او مومن ہو سکتا مومن قدو ہوئے گا جدھو مولا علی تیری محبت ہو دے دل دے اندر جنیا مرضی نمازہ پڑے حجہ کرے زقاة دے لے صدقات خیرات کرے راتنو قیام کرے فرمایا جو اگر مولا علی پاک تیری محبت نہیں ہوئے گی تو مومن ہو سکتا حضرت ابو سعید خدری فرما دینے او سا جدھو محسوس کرنا مومن کونے تی منافق کونے او دی پہچان کیے آپ فرما دینے او سا جدھو پہچان کرنی تے کینج پہچان کرنی حضرت ابو سعید فرما دینے او سا ایک مجمع بلانا لوگانو کٹھا کرنا لوگانو کٹھا کرکے مولا علی پاک تا ذکر چھیڑ لے نام مولا علی پاک تا ذکر چھیڑ لے نام جدھو مولا علی پاک تا ذکر چھیڑنا پھر کی ہم دا سیم جو اگر او دا چہرہ مسکران لگ جان دا سیم اصا سمجھ دیسا اے مومن ہے جو اگر چہرے تے بارہ بج جانے ہم وٹ پہ جانے ہم اصا تک کی نشانی ہو جان دی سیم اے مومن یہ منافق ہے کہ مومن نہیں یہ منافق ہے فرمایا جبا پتہ لگ رہا کرنا رہے نا کہ مومن کونے تے منافق کونے پہچان کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مولا علی تا ذکر چھیڑ لے پتہ چال جائے گا مومن کونے تے منافق کون ہے آپ دوستہ توجہ کریں قرآن دی جو آیت پڑھ یہ نشانی کی ہوئے گی اللہ نے فرمای محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ عَشِدَّاءُ عَلَلْ قُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اللہ نے فرمای محمد نشانی کیے مومن دیم فرمای محمد رسول اللہ قیام دے اندر ہونگے یا سجدے کر دے ہونگے اے بھی مومن دی نشانیے حضرت مولا علی پاک اس عید کامل مظہر نے حضرت مولا علی پاک تے عید نازل ہوئیے اب توجہ کرنا حضرت مولا علی پاک آپ نماز کینج پر دے سن آپ نماز کینج پر دے سن آج پڑے پڑے علی علی کرن والے نے لیکن نماز خوبا دی نماز حضور نے میری علی پاک نے فرمایا ترآہم رکعن سجدر قرآن دی عید نازل ہوئیے حضرت مولا علی پاک دی آپ دی ایک نماز قضاء ہوئیے سورج ڈوبیا واپس آ جاندہ ہے ایک نماز قضاء ہوئے سورج ڈوبیا واپس آ جاندہ ہے آپ دی نماز قضاء نہیں ہونی سورج واپس آ جاندہ ہے اے مولا علی پاک نے آ دوستہ توجہ کرنیم حضرت علی پاک نماز دے نال کنہ عشق تے کنہ محبت تے کنہ پیار سیر ایک جنگ دے اندر مولا علی پاک دے پیر تے تیر لگیا جس وقت تیر لگ گیا درد موز زیادہ تقلیم پڑی ہے تیر کٹیا نہیں جا ریا آپ نے فرمایا روک جاؤم جدو نماز دے ٹیم ہو جاوے گا جدو میں سجدے دے اندر جاو مگا دوستہ تیر کر لینا ادھر نماز دے ٹیم ہویا مولا علی پاک نے نماز نید لئی جس وقت آپ سجدے دے اندر گیا غلاما نے تیر کر لیا آپ نماز دوپار ہوئے تیر بے کھا تیر نہیں ہے آپ نے فرما تیر کر لیا فرما جی حضور جس وقت تسا پہلے سجدے دے اندر گیا سیم آسا ادھو ہی تیر کر لیا فرمائی مولا علی پاک نے فرمای فیلی ربان فیلی لم تکون فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاؤ فرمائے جو سمجھا کرو نماز جس وقت کھڑے ہوں دیوں میں اللہ لومے کھڑیا بلا منی علکتی سونیا جو کر اے نہ تصور آئے اللہ نظر نہ آئے فرقی کریے پھر آپ نے فرمائے اللہ یراکا فرمائے جو اگر میں اللہ نو نہیں بیکھ ریا نا اللہ منو بیکھ ریا ہے فرمائے جو نماز جنگر ہو اے دیکھو میں اللہ نو بیکھ ریا اللہ دی تجلیعات نو بیکھ ریا فرمائے جو اگر اے نہ بیک سکا پھر اے ضرور تصور کر لو اللہ منو بیکھ ریا ہے اللہ منو بیکھ ریا ہے آپ نے فرمائے میں تی اللہ دی تجلیعات دی اندر دو مصام میں تی نماز پڑھ ریا سام آج تو سنت میں بھی نماز پڑھ دی اے نماز دی اندر بڑے بڑے خیال بھی آ جاندیں نماز دی اندر پچھے کوئی بھول پہ سنو ایوی پتا چل جاندھا نماز دی اندر کوئی حرکت پچھے ہوئے سنو ایوی پتا چل جاندھا کوئی معاملہ پچھے ہوئے ایمی پتہ چال جاں ماندر صدق خیال و سیر دیرے لیکن اللہ دی محبت دی اندر اللہ دی تجلی آدھ اندر صدق خیال لیے میں قربان جاں مولا علی پاکتون اللہ نے اس لیتی فرمایا تراؤہم رکعا سجد کہ سیدہ تمام جو مذہر ہیں مولا علی پاکی ہیں نا فرمایا رکو کرنگے تکیج کرنگے سجدے کرنگے تکیج کرنگے آ دوستہ توجہ کریں کامل علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جستے متعلق علماء فرما دینے ساڑے بزرگ فرما دینے اللہ پاک نے قرآن دے اندر عابد شان دے اندر تین سو قرآن دیا اعتنازل فرمایا نے قرآن دیا تین سو اعتنازل فرمایا نے اور فرمایا انہی تک نئیم اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ذالک ما صلوہن فی الطورات والانجیر سرکار دے غلامت دی خبران تھی اللہ نے تورات انجیر اندر دست چھڑیاں نے مولا علی پاک دی شانہ دست چھڑیاں نے سیدن ابو بکر صدیق پاک دی شان دستی ہے مولا علی پاک دی شان دستی ہے اللہ نے قرآن دے اندر بھی تورات انجیر زبور دے اندر بھی باقی گتابان دے اندر اندر نہیں فرمایا کہ مولا علی پاک دی شان دستی ہے برادران محترم تیرے تھے میرے امام تیرے تھے میرے پیر مولا علی شریف خدا مشکل کشاہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیا کتنیاں آپ دی شان تی ایتا ناظر ہیں تین سو ایک نماز قضا ہوئی دوبیا سورج واپس آ گیا آپ دی نماز قضا نہیں آج دا بنگی چرسی کو کہے کہ علی علی بھی کرے کہ علی دا ملنگ ہاں کہ نماز تو بھی دور ہوئے پھر اے بھی کہے کہ دل دی نماز ہے اس بنگی چرسی نے پھر لتنا دی کمی ہے نا مولا علی پاک نہیں تو کوئی نمازی قضا نہیں نہ ہوئی ایک نماز قضا ہوئی وہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رخدی زیارت کر رہے ہیں سرکار پاک دے رخدی زیارت کیتی جا رہے ہیں چہرے مبارک انہوں دیکھے جا رہے ہیں ادھر نماز دا ٹہم جا رہے ہیں نماز دا ٹہم جا رہے ہیں تیرے 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 میرے کریم نبی نے فرمایا کہ علی ہون نماز قضا پڑنی ہے یا ادھا پڑنی ہے قضا پڑنی ہے یا ادھا پڑنی ہے عرض کر دینے کہ سونیاں توڑے ہوندیاں قضا پڑیئے توڑے ہوندیاں قضا پڑیئے سونیاں ادائی پڑنی ہے ادائی پڑنی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج الحکم فرمایا کہ واپس آ اثر دے وقت دے واپس آ مولا علی دی نماز دے لی سورج واپس آجائے آج دا بنگی چرسی کہے کہ دل دی نماز ہے نماز کا دی علی علی بھی کرے نماز بھی نہ پڑے فرمایا کہ نہیں علی دا ملانگ نہیں ہو سکتا علی دا ملانگ کون ہے جڑا تحجد بھی پڑے کیونکہ مولا علی پاک تحجد بھی پڑھ دے سم پانچ وقت فرض نمازہ بھی پڑھ دے سم حبابین بھی پڑھ دے سم چاشت شراغ بھی پڑھ دے سم اور قرآن دی تلاوہ دس نہ کر دے سم گوڑے دے ایک رقاب دن دے قدم دوسرے رقاب دی جہان تک آپ قرآن پاک مکمل کر لیں دے سم یہ ہے مولا علی پاک دا ملانگ جس نے پانچ وقت نماز پڑھے اور نفلی عبادت بھی کرے اپنی روزے بھی رکھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنتی عمل بھی کرے فرمایا مولا علی پاک دا یہ ہے